ہماری پرٹھوی اور چاند عربوں سالوں سے ساتھ رہی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو چاند پرٹھوی پر رہ رہے جیوہوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رات کے سمیں آسمان میں جو چاند ہم دیکھتے ہیں اسی کی وجہ سے ہی ہماری پرٹھوی پر اندکار نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے پرٹھوی کا چاند نہ ہوتا تو رات کے سمیں ہمیں آسمان صرف کالا ہی دکھائی دیتا اور چاند نہ ہونے کے ستھیتی میں چندر گرہن جیسی بھی کوئی ستھیتی نہ ہوتی ناسا کے ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ آج جو چاند موجود ہے اس کا جنم آج سے لگ بگ چار دشاملہ پانچ عرب سال پہلے ہوا تھا منگل گرہ سے بھی بڑا ایک ایسٹورائیڈ ہماری پرٹھوی سے ٹکرا گیا تھا جس وجہ سے پرٹھوی کا کچھ حصہ الگ ہو کر انترکش میں جلا گیا تھا جو کہ پرٹھوی کے میکنیکٹک فیلڈ میں آ گیا اور پرٹھوی کا چکر لگانے لگا اور پرٹھوی کا چکر لگاتا ہوا یہ ہمارا آج کا چاند ہے شاید پرٹھوی سے ہی الگ ہو کر بنا ہونے کے کارن اسے چندہ ماما بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پرٹھوی کو ہم ماں کہتے ہیں یہ تو تھی ہمارے چاند کے جنم کی ہسٹری لیکن کبھی کبھی ہمارے من میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک کے بجائے پرٹھوی کے دو چاند ہوتے تو اس کا ہمارے اور ہماری پرٹھوی کے اوپر کیا پرباب ہوتا اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش آج کی ویڈیو میں کی گئی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اسی لئے ان تک ضرور دیکھیں ویڈیانک مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سمیں ہمارے پرٹھوی کے دو چاند رہے ہوں گے ویڈیانکوں نے اپنے ریسرچ کے بعد بتایا کہ عربوں سال پہلے ہمارے پرٹھوی کے دو چاند ہوا گرتے تھے یہ دونوں چاند آپس میں ٹکرا گئے جس سے ایک چاند کا نرمان ہوا اور ہمارے پرٹھوی پر نئے جیون کی شروعات ہوئی ہمیں لگتا ہے کہ صرف چاند ہی ہماری پرٹھوی کا چکر لگاتا ہے تو ایسا نہیں ہے ایک ایسٹرائیڈ بھی ہمارے پرٹھوی کا چکر لگاتا ہے یہ آکار میں کافی چھوٹا ہے جسے ارث چاند کا نام دیا گیا ہے یہ ایسٹرائیڈ ہماری پرٹھوی سے کافی زیادہ دوری پر ہے ہمارے سور منڈل میں موجود شنی اور منگل گرہ کے بھی دو چاند ہے اور کچھ گرہوں کے تو تین چاند بھی ہیں اگر کسی پلینٹ کے دو چاند ہیں تو ان دونوں چاند کے آکار اور ان کی گریوٹی فورس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان پلینٹ پر کیا پرباب ڈالتے ہیں اگر ہم ایمیزن کریں کہ ہماری پرٹھوی کا کوئی دوسرا چاند ہوتا تو یہی نیجم ہماری پرٹھوی پر بھی لگو ہوتا اور اگر ہم ایمیزن کریں کہ ہمارے چاند کے آکار کا ہی دوسرا چاند بھی ہوتا اور یہ دوسرا چاند پہلے چاند کے اپوزٹ سائق پر پرٹھوی کا چکر لگا رہا ہو اور ان دونوں چاند کا آکار گریوٹی فورس ویٹ سیم ہو تو اس کنڈیشن میں ہماری پرٹھوی کا چکر لگا رہا ایک چاند پرٹھوی کے تھوڑا نزدیک ہے اور دوسرا چاند پرٹھوی سے تھوڑا دور ہے ہم جانتے ہیں کہ چاند کے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹ آتی ہیں اور ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ جیسے ستھیتی اتپن ہوتی ہے اور اگر پرٹھوی کے دو جاند ہوتے تو دونوں چاند کا گریوٹیشنل فورس پرٹھوی پر ایفیکٹ ڈالتا جس سے پرٹھوی کے دونوں طرف کھچاپ پیدا ہوتا اور سمندروں میں جوار بھاٹا دو گنا گتے سے آتے اور سمندروں میں پہلے سے اونچی اونچی لہریں آتی اور یہ لہریں اتنی خطرناک ہوں گی جو کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گے اور دوسرے چاند کے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے پرٹھوی پر بھوکم اور جوالہ مخی اور بھی تیزی سے سکریہ ہو جائیں گے جس سے پرٹھوی کے سارے جوالہ مخی پہلے سے زیادہ تیزی سے فٹنے لگ جائیں گے جس وجہ سے پرٹھوی پر جیون تہش نہش ہو جائے گا تیز تیز اور اونچی اونچی سمندری لہروں کی وجہ سے سمندری تٹوں پر بسے شہر پانی میں ڈوب جائیں گے سمندری تٹوں پر بسے باقی دیشوں کے شہروں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھارت کے تٹی شہر بھی پانی کی چپیٹ میں آ جائیں گے جس میں بھارت کے ممبئی اور گوہ جیسے شہر شامل ہیں ان شہروں کی بڑی بڑی امارتیں کچھ ہی سمیہ میں سنامی کی چپیٹ میں آ جائیں گے اور سب کچھ نشٹ ہو جائے گا اور پرتوی پر لگاتار اتھل پتھل کی وجہ سے ایسی آپداؤں کا خطرہ لگاتار بنا رہے گا اس طرح ہماری پرتوی پر کئی طرح کے بدلاب ہوں گے اتنا ہی نہیں آکاش میں اڑنے والے جیب اور سمندروں میں رہنے والے جلی جیب چاند کو دیکھ کر اپنا راستہ ڈھونٹے ہیں اور اپنے رہنے یوگیں نئی جگوں کی تلاش کرتے ہیں اور اگر پرتوی کے دو چاند ہوں گے تو یہ سبھی جیب کنفیوز ہو جائیں گے جس سے ان سبھی جیووں کے راستے الگ لگ ہو جائیں گے اور یہ نئی نئی جگہوں پر پہنچ جائیں گے اگر سچ میں ہی ہماری پرتوی کے دو چاند ہوتے تو سمندری جیووں کا وقعہ کچھ اس طرح ہوا ہوتا کہ جس سے جلی جیووں کی سمندر میں سنکھیا کافی زیادہ ہوتی اور یہ جیب چھوٹی اور بڑی سمندری لہروں میں آسانی سے زندہ رہ سکتے اور دو چاند ہونے کی ستھی میں بھی یہ اپنا راستہ ڈھون لیتے اور اگر اس ستھی کے بعد بھی ہم انسان پرتوی پر زندہ رہ سکیں اور اس ستھی میں جینا سیکھ گئے تو ہمیں پرتوی پر دو چاند دیکھنے کا عدبت نظارہ دیکھنے کو ملے گا ایک چاند جو پرتوی کے بہت نزدیک ہوگا وہ چاند ہمیں رات کے سمیہ میں تھوڑا بڑا نظر آئے گا اور دوسرا چاند جو پرتوی سے کافی دور ہوگا وہ ہمیں تھوڑا چھوٹا نظر آئے گا ان دونوں چاند کا نظارہ رات کے سمیہ میں اتنا زیادہ عدبت ہوگا کہ ہماری پرتوی پر رات کے سمیہ شاید ہی اندھیرہ ہو اور رات کے سمیہ میں دو چاند کا نظارہ بہت ہی لا جواب ہوگا اور سب سے انٹرسنگ بات تو یہ ہوتی کہ ایک سال میں دو چندرگرہن کا نظارہ دیکھنے کو ملتا موجودہ چاند ہماری پرتوی کے اوربٹ میں لاکھوں سالوں تک رہے گا اور پرتوی کے دو چاند ہونے سے سب سے بڑا بدلاب یہ ہوگا کہ پرتوی کے دونوں وپرید دشاؤں میں موجود ایک جیسے چاند ہونے کی وجہ سے یہ ہماری پرتوی کے قریب آتے جائیں گے اور ایک سمیہ ایسا آ جائے گا کہ یہ ہماری پرتوی سے ٹکرا جائیں گے جس سے پرتوی پر جیون لگ بگ سماپت ہو جائے گا اور اگر یہ دونوں چاند پرتوی پر الگ لگ دشاؤں میں موجود رہے تو دوسرا چاند دھیرے دھیرے ہماری پرتوی سے دور ہوتا چلا جائے گا تو ایسے میں جب یہ چاند پہلے چاند کے قریب پہنچے گا تو اس سے ٹکرا جائے گا دونوں چاند کے آپس میں ٹکرانے سے ان سے نکلے لٹروٹس پرتوی پر آنکھ کے گولوں کے روپ میں آنے لگیں گے اور ان مٹروٹس کی پرتوی پر بارش ہونے لگے گی جو ہماری پرتوی کو بھی تباہ کر دیں گے اور ان حالاتوں میں بھی پرتوی پر جیون نہیں رہے گا باقی بچے ہوئے مٹروٹس آپس میں جڑنے لگیں گے اور لاکھوں سالوں کے پروسیس میں یہ سبھی مٹروٹس جڑ چکے ہوں گے جس سے پرتوی کے نئے چاند کا نرمان ہوگا اور اس کے بعد پرتوی کا صرف ایک ہی چاند ہوگا اور دھیرے دھیرے پرتوی پر نئے جیون کی شروعات ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ پھر پرتوی پر ایک نئی ایڈوانس سیویلائزیشن کا جنم ہو حالانکہ یہ ساری ایک کلپنا ماتر اور ہماری ایمیزینیشن تھی اور ہم جانتے ہیں کہ واسطب میں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ ایمیزینیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیاباد